ہستا رہا ہوں میں فلم دیکھتے ہوئے نا میں ہستا رہا ہوں بلونگڑے سے لڑکے ہیں انہوں نے کیا مولا جٹ لگنے یا نوری نت لگنے آپ دیکھیں نا وہ جو مائرہ خان ہے وہ بیچاری چھیٹکی سی لڑکی ہے چھلتر سی وہ جٹی لگی نہیں ہے میری فلم جسٹس پہ تھی انصاف پہ تھی جس کو عمران خان لے کے چل رہا ہے اور وہ کیوں اتنا پاپلر ہے وہ مولا جٹ بنا ہوا ہے میری فلم بے غیرت آدمی دیکھے نا تو غیرت مند ہو جاتا ہے تو آپ نے مجھے کیوں اشارہ کرتے ہیں ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیقہ اسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ٹی وی آج جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہے بہت ہی اچھے مزہدار کمال قسم کے پروڈیوسر ہیں بلکہ یہ اوریجنل مولا جڑ جو ہیں اس کو بھی انہی نئی پروڈیوس کیا ہے سرور بھٹی صاحب سر کیسے ہیں یہ اللہ کا شکرہ کرم سر شکریہ ہو ٹائم دیا آپ نے مجھے سر میں تھینکفل ہوں آپ سپیشلی آئے ہیں سر میں سپیشلی آئے ہیں جو میں ٹھیک ہے آپ نے چیزیں سہ ست بتانی ہو جائے سب سے پہلے تو مجھے سچی سچی بتائیں آپ کو یہ لیجنڈ آف مولا جڑ کیسی لگی نئے دور میں جو آج کی آڈینس ہے آج کی جو نسل ہے اس کے لیے ٹھیک ہے وہ اٹریکٹیو فلم ہے اور وہ اچھی اس نے پروڈکشن بھی اچھی ہے اور جتنی اہلیت اس کی تھی ڈیریکٹر صاحب کی انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے نوری نات اور مولا جارڈمنٹ ٹھیک ہے آپ کو وہ والی فیلنگ آئی ہے جو آپ کی فلم میں تھی کہ نہیں بات یہ ہے کہ یہ وہ بلونگڑے سے لڑکے ہیں انہوں نے کیا مولا جارڈ لگنے یا نوری نات لگنے انہوں نے ان کو جو گیٹ اپ دیئے ہیں دونوں کو داڑین لگا دیئے ہیں اور دونوں کو وہ پتری تالبان کے ساتھ ملا دیا یا ارترول والے جو کریکٹر ہیں ان کے ساتھ ملا دیا وہ تو مولا جارڈ اور نوری نات جو ہے وہ تو ہمارے آج کے معاشرے کل ہو گئے یہ تو ہمارے کریکٹر لگتے ہی نہیں ہیں پیچھے نہ پنجاب کی بیک گراؤنڈ ہے نہ ان کا لہج ہے نہ ان کو ٹھیٹ پنجابی آتی ہے اور فلم پنجابی ہے اور لہج ہے ان کا جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی اردو ٹائپ مکس قسم کا لہج ہے تو وہ بلکل جو پہلے والی چیز ہے وہ کوئی ایسے ہی تو اپریشیٹ نہیں ہوئی ہوئی کہ پوری ورلڈ میں پاکستان کی ایک ہی فلم کا نام ہے that is my مولا جارڈ تو اس میں نوری نات کا رول جو قریشی صاحب نے کیا ہوا ہے یہ تو اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکا نہ کریکٹر وائز اور نہ پرفارمنس وائز اسی طرح وہ جو مولا جٹ بنائے وہ کسی اعتبار سے مولا جٹ نہیں لگتا کسی اعتبار نہ وہ کوئی ڈیشنگ لگتا ہے نہ اس کی فیزیک ہے کہ وہ لگے کوئی ٹابرنگ آدمی ہے میں نے تو جو کریکٹر بنائے تھے ان میں اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے ایک پانچ سو مانکی گارڈ جو بھینسیوں سے بھینسے ہوتے ہیں نا جو گارڈ کو کھینچتے ہیں جس پہ بڑا وزن لگا ہوتا ہے تو انہوں نے تو وہ پھنسی ہوئی گارڈ جو بھینسیوں سے نہیں نکالی گئی وہ انہوں نے نکال دی تھی اس کو پھنسیوں کو نکال دیا مولا جٹ نے اور نوری ناتھ نے تو ان بیچاروں کی تو فزیک ہی ویسی رہی ہے یہ تو کلکل ممی ڈیڈی ٹائپ بچے ہیں کسی کی تو ایکٹنگ آپ کو سندھ آئے گئے کہ اس کے نا امائمہ بھی تھی مائرہ بھی تھی اس کے اندر گوھر بھی تھا نیہ رجال بھی تھا شفکہ چیما بھی تھا کسی کی تو ایکٹنگ اچھی لگی ہو گیا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو ہستا رہا ہوں میں فلم دیکھتے ہوئے نا میں ہستا رہا ہوں اور پھر میں وہ رائٹر کی کارنگرگی پہ میری آنکھوں سے آسو بھی گرے ہیں کہ یار اس نے پوڈیوسر کا بیڑا گھر کا ناصر عدیب صاحب نے لکھی ہے انہوں نے ابھی آپ کی ہی مولا جیٹ بھی آپ کی ہی لکھی تھی اور یہ بھی مولا جیٹ بھی ناصر عدیب نہیں لکھی ہے تو سیم نہیں تھا رائٹر رائٹر سیم ہے لیکن لکھوانے والا کوئی نہیں تھا نا میں تو لکھواتا تھا میرا تو صرف ناصر عدیب کا لکھا ہوا ہٹ نہیں ہوا میں نے تو شاعر سی لکھوایا تھا نہ شد یہ بوتلے نہ انہی آت چکنی میرے ایک او ڈیک نال جائیں گی تو مکنی تو وہ شاعر کا لکھا ہوا بھی ہٹ ہوا پھر اس میں دلدار میرے پیار کھڑوں بچ کے وہ دس کتھیں جائیں گا پیتے ہور گھنڈا ہون گیا پکیاں تجھے نہ زور لائیں گا اس کے تو گیت بھی ہٹ تھے اس میں روبے مانتے غرور میڈم نے جو گایا تھا اس میں میڈم کا ایک لافٹل تھا کہ روبے مانتے غرور آج ہسے مجبور ہا 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 میڈم نے ایک لافٹل دیا تھا یہ پوری فلم اس لافٹل جیسی نہیں ہے با سمجھے میری اپینین پوچھتے ہو تو میری اپینین تو یہ ہے باقی رہی بات یہ کہ اس کے ٹائٹل میرے ٹائٹل کی جو ورث تھی جو میرے کریکٹروں کی ورث تھی اس کا انہوں نے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ فلم بنائی اور وہ اللہ کا شکر ہے ان کو فائدہ ہوا ہے اور لوگ دیکھنے آئے ہیں کہ اتنی بڑی فلم کو اب یہ نئے ایکٹر کیسا کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں نا وہ جو مائرہ خان ہے وہ بیچاری چھیٹکی سی لڑکی ہے چھلتر سی وہ جٹی لگی نہیں ہے وہ آسیا نے جو کیا ہوا ہے اس کے ڈائلوگز کی ڈیلیوری جو ہے ایک ڈائلوگ جیسی اس پوری فلم میں کوئی ڈیلیوری نہیں ہے اور پھر رائٹر جو اس میں اپنا لکھا ہے کیا یہ ڈائلوگ لکھا ہے کہ مکھو جی ٹی وی اور مولا جیٹ میں سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حرامدہ ہوگا یعنی اپنے کریکٹر کو ہیرو کو ٹائٹل کو وہ خود کہہ رہا ہے کہ تو بھی حرامدہ ہے تو بھی حرامدی ہے ہیروین کو کہہ رہا ہے اور میں بھی حرامدہ ہوں تو جو دونوں میں بچہ پیدا ہوگا وہ بھی حرامدہ ہوگا یہ ڈائلوگ ہے پھر وہ ٹن 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 تو وہ کہہ رہا ہے کہ تیری پہنوں اگے خاموش ہے یعنی اتنی بکواس لکھی ہے یہ رائٹر کو تو کہیں نیچے بٹھا کے نا اس کو تو کوئی حسیانہ بندہ بیٹھا ہو نا کوئی بڑا رائٹر کو اس کو نیچے زمین پر بٹھا لے کہ یہ تو رائٹر ہے تو میں نے لکھا ہوا سکرپٹ اسے دیا تھا میرا ہوا میرا سکرپٹ تھا اور اس میں ڈائلوگز اس نے لکھے سکرین پلے لکھا فلمی زبان لکھی کیونکہ میں اس وقت بلکل نیا تھا لیکن سارا کونسپٹ میرا تھا کہانی میری تھی اور اس میں ہر سین میں بنیادی ڈائلوگ بھی میرے تھے لیکن میں نے اس سے کیوں لکھوایا اس لیے کہ مجھے فلم کی ٹیکنیک کا پتہ نہیں تھا فلم کی لینگویج جو ہے وہ جو لفظ ہوتے ہیں نا کہ یہ ٹریک فارورڈ گیا ٹریک بیک آیا یہ اپنا ٹاپ شاوٹ ہے یہ بیڈ شاوٹ ہے یہ لیکن میں اس سے لکھوایا پھر یونس ملک سے کروایا اس کے سر پہ میں خود کھڑا تھا اور پھر انہوں نے نورینات کو انڈ پہ زلین کروا دیا اس کو مولا جٹ کے آت سے مردل کروا دیا اور نورینات میری فلم کا سب سے بڑی ہائلائٹ تھی انہوں نے اس کو ویلن بنا دیا اور زلین کروا دیا آپ نے یہ بھی نوڑ کے کچھ ڈائلاغ سیم بھی تھے جسنا نوا آیا سونیا مولانو مولانا مارے یہ بھی تو وہ سیم تو لیکن پھر بھی نہیں جچے اس فلم میں نہیں جچے کیونکہ میرا جو کریکٹر تھا وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا بنایا ہوا جو جیلر تھا اس کو تھوڑی سے پکڑ کے کہتا تھا نوا آیا سونیا یعنی جیلروں کے تو بادلے ہوتے رہتے ہیں وہ تو اس کے پیچھے ایک پورا کلچر پوری ایک اسٹیبلش ان کا جو جیلر ہے وہ تو گورنمنٹ کا بندہ ہی نہیں ہے وہ تو کوئی پرائیویٹ جیل خانہ بنایا ہوا ہے انہوں نے تو اس میں وہ آکے تو وہ تو کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس میرے والے سبجیکٹ سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے انہوں نے صرف میرے نام اور کریکٹروں کے نام اور میری پپولیریٹی کو کیش کروایا ہے اور وہ کیش ان کو مل گیا ہے اور میں خوش ہوں کہ میری چیز آج بھی اتنی پپلر ہے کہ اس کے نام پہ لوگ آئے ہیں اور اب میں اپنی فلم کو لا رہا ہوں اس کو میں بنا لیا ہے میں نے اس کا ڈی سی پی پرنٹ بھی بنا لیا ہے اور اس کو صرف وائٹ سکرین بھی کر لیا ہے اب میں پبلک کیلئے وہ لا رہا ہوں تاکہ یہ بھی آپ نے دیکھی ہے انہوں نے مولاد جНе لندن بھی بنائی تھی وہ بھی ڈیڈ فلاپ ہوئی پھر انہوں نے مولاد مکھوں بنائی اُس میں ڈیریکٹر بھی وہی تھا ایکٹر بھی وہی تھے کریکٹر بھی وہی تھے اور فلم فلاپ تھی پھر انہوں نے اس نے فلاپ کرائی پھر انہوں نے اپنا وہ جاتلا ویر بنائی وہ فلاپ کرائی مولا جات کو جس نے ٹچ کیا ہے وہ اس سے اوپر نہیں جا سکا اسے بیٹر نہیں کر سکا ہاں انہوں نے اس میں یہ کیا کہ کوئی ایکشن اچھا تھا کوئی فائٹ اچھی تھی لیکن اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی فائٹ کے پیچھے پھر میرا وہ جو دارو نتنی کا رول تھا وہ انہوں نے وہ میرا میری سبجیکٹ میں تو یہ تھا کہ میرا کریکٹر جو ہے وہ منصف ہے وہ منتقم نہیں ہے انہوں نے مولا جات کو انتقامی بنا دی ہے اور انہوں نے فلم انتقام پہ بنا دی ہے میری فلم جسٹس پہ تھی انصاف پہ تھی جس کو عمران خان لے کے چل رہا ہے انصاف انصاف تو میرا کریکٹر جو تھا وہ تو انصاف دیتا تھا ایک غریب بچی کے سر سے چادر اتری ہے تو اس کے لیے وہ پوری فلم میں لڑا ہے اس کا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں تھا بات سبجے نا وہ تو معاشرے میں جو ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں جو تھانوں میں زیادتیاں ہوتی ہیں اور مظلوم کو انصاف نہیں ملتا جو یہ جو جہلی چودری بنے ہوتے ہیں پنچے پنچائتیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں گاؤں میں اور ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا گلیوں میں بدماش بنے ہوتے ہیں اور وہ اپنا گاؤں میں پنچ بنے ہوتے ہیں تو وہ جو ظلم زیادتیاں کرتے ہیں میرا کریکٹر تو اس کے خلاف لڑتا تھا تھا تھانوں کے خلاف جلوں میں جلوں میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس کے خلاف وہ تو گورڈ کریکٹر تھا وہ تو اتنا بہادر تھا کہ وہ تو تھانے دار اس کی طرف پستاول ایسے تانتا ہے نا تو وہ کہتا ہے پستاول دا مو جٹ والا کریا کر رہا ہے تھانے دارا پھر رکھیں گا جٹ پلس مقابلے کر دائے بات سمجھے رہا ہے اوے مو دیا انہوں پنڈوں باہر لے جاؤ یا نہیں تک قنون دا کھڑاک کر دیا گا وہ اتنا بہادر تھا کہ وہ بے انصافی نہ قنون والوں کی برداشت کرتا تھا جو آج عمران خان کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ بھئی اپنے اپنی حدود میں رہو اور ظالم کے خلاف وہ لکھلا ہوا ہے وہ چوروں کے خلاف ڈکھوں کے خلاف لٹیروں کے خلاف یا انجسٹس کرنے والوں کے خلاف اور وہ کیوں اتنا پاپلر ہے وہ مورا جٹ بنا ہوا ہے یہ جو کریکٹر تھے یہ اصل میں مجھے بتا ہے اس کے کاپی رائڈ یہ اس کی اونر کون ہے کچھ کہتے ہیں ایک وہ تھی کتاب تھی احمد حدیم قاسمی کی اس کا نام تھا گھنڈاسا یہ وہاں سے آئی ہے بیٹے ایک افسانہ تھا افسانہ تھا وہ ان کی کتاب تھی اس میں ایک افسانہ تھا اس سے انہوں نے وحشی جات کا تھا 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 ان کو پھر وہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے پڑیوسرز اسوسییشن میں اس رائٹر پہ اور اس کے پڑیوسر پہ کلیم کر دیا تھا کہ یہ میرے افسانہ گھنڈاسا سے انہوں نے یہ کریکٹر لیا ہے اور پھر پڑیوسر اسوسییشن نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور اس کا بھی یہ رائٹر نہیں تھا اس اس نے وہاں سے لیا تھا لیکن اس نے اس میں ایک خوبی ہے کہ یہ ٹائلاؤگ اچھا لکھتا ہے اگر کوئی لکھوانے والا ہو اس کے ساتھ تھا حسن اسکری حسن اسکری جو ہے وہ پرفیکٹ ڈریکٹر ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیمرہ کہاں رکھنا ہے اور کونسا شارٹ لینا ہے اس کو پتہ ہے میں نے کلوز میں یہ بات کہلوانی ہے یا میڈ میں کہلوانی ہے یا لانگ میں کہلوانی ہے اس لیے اس فلم کو وہ بڑی مؤثر فلم تھی میرے پہ اس کا بڑا گردیپ اثر تھا تو میں نے اس کو پھر کہا اور اس کے ویلن کمزور تھے جیسے اس فلم کے بھی ویلن کمزور ہیں اس کے بھی ویلن کمزور ہیں یہ اصل میں انہوں نے مولاج اٹھا بنائی نہیں اس کا نام استعمال کیا ہے اس کے کریکٹروں کو استعمال کیا ہے میری پپولارٹی کو انہوں نے کیش کروایا ہے جو اس کو پپلر تو میں نے کروایا تھا اس کی جتنی ہائیپ بنی ہوئی گیا ہے پورے ملک میں اور انڈیا نے اس کو ہر زبان میں کاپی کیا ہے پھر ہالی ورڈ میں وہ کاپی ہوئی ہے میرے والی مولاج اٹھا پوری ورڈ میں پپلر پاکستان کی اگر ایک چیز پپلر ہے فلم انڈسٹری اس نام کا اور اس کی پپلریٹی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور وہ ان کو ملائے اور میں خوش ہوں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میری چیز آج بھی اتنی پپلر ہے کہ اس کا بینیفٹ آج بھی ان کو ملائے تو اللہ کا شکر ہے میرے کام کو نا مسلسل فالو اپ کیا جا رہا ہے اس کا فالو اپ جاری ہے یہ فلم بھی اس کا ثبوت ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اللہ نے اگر مجھے بوکا دیا میں نے اگلی فلم بنائی تو یہ فلم اگر دو سو کروڑ کا بزنس کرے گی میری فلم وہ پانچ سو کروڑ سے بھی اوپر بزنس کرے گی اسی پاکستان کیوں کہ وہ اوریجنل ہوگی ایک بندہ دیکھ کے جائے گا وہ دس بندوں کو اور لے کے آئے گا کہ آؤ بھئی دیکھو فلم کیا ہوتی ہے فلم بنتی کیسے بات سمجھے نا یہ ہمایوں سعید صاحب جو ہے وہ بڑا لائک بچہ ہے اس نے اپنے شعبے میں وہ کامیاب رہا اور پھر اس نے فلم میں آیا تو اس نے وہ سٹنٹ ٹائپ کے ٹائٹل رکھے کہ پنجاب نہیں جاؤں گی کراچی والے ویسے بھی پنجاب سے کوئی رکھتے ہیں نا تھوڑی بہت وہ ان کو کوئی پرابلم ہے پنجاب سے پنجاب نہیں جاؤں گی تو وہ فلم چند دن کے لئے چل گئی کچھ پیسہ آگیا پھر انہوں جاؤں گا وہ اتنے ہٹ نہیں ہو سکی جو ہٹ ہوئی تھی نا وہ بھی کتنے دن کے لئے ہٹ تھی ریپیٹ ویلیو نہیں ہے ان کی فلموں میں میری فلم سو دفعہ دیکھو ہر بار نیا مزہ دے گا سر اس زمانے میں تو فلمیں تین تین چار چار سال سینما میں لگی رہتے ہیں اب نہیں ایسا ہو سکتا نہیں فلم ایسی بنے تو پھر ہی لوگ آئے گے نا بار بار دیکھو ہی آ رہے ہیں ایک بندہ دیکھ کے جائے وہ دس بندوں کو جا کے بتائے اور لے کے آئے پھر وہ دس بندے دیکھ کے جائے پھر وہ سو بندے کو بتائے ہر بندہ دس بندے لے کے یہ ویسی کوالٹی کی چیز بناتے نہیں میری فلموں کی ایسی ورت ہے آج بھی آپ ان کو سینما میں دیکھیں یا گھر پہ بیٹھ کے دیکھیں وہ ایجوکیٹ بھی کریں گی انٹرٹین بھی کریں گی اور پھر وہ اصلاح بھی کریں گی بندے کا کریکٹر بنائیں گی میری فلم بے غیرت آدمی دیکھے نا تو غیرت مند ہو جاتا ہے تو آپ نے مجھے کیوں اشارہ کرتے کہاں مجھارت لے نہیں آپ کو نہیں ایک بات کر رہا ہوں کہ بزدل دیکھیں بزدل بہادر ہو جاتا ہے بے شرم دیکھیں شرم والا ہو جاتا ہے اب انہوں نے جو فلم میں اس کے اپنا دارو نتنی کو وہ جو ہمامہ ملک نے کیا ہے ہمامہ ملک ہے یہ ہمامہ ملک ہے کیا ہے وہ تو وہ اس کی ران بننے کو تیار ہے اس نے اپنے نہ بھائیوں کی عزت کا کو پاس کر رہی ہے نہ باپ کی عزت کا نہ نتوں کی عزت کا وہ اس کی اسے سرنڈر کر دیا اس نے میں نے مولا جات کی بیان بنایا تھا بہت شکریہ تینکیو فیری مچ آپ کے ساتھ بڑا مزایا ہے بڑی اچھی باتیں ہوئی اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہاں تو اسی کے ساتھ مجھے شیخ قاسم اور سرور بھٹی صاحب کو اجازت دیجئے کیپ واشنگ NYK NEWS دیوی